بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مجھے دار اور یونیک قسم کی ریسپی آج ہم بہت ہی مجھے کا ڈیزرٹ بنائیں گے دیکھنے میں تو آپ کو یہ بہت ہی پیارا سا پودا لگ رہا ہوگا لیکن یہ پودا بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی مجھے دار سا چوکلیٹ ڈیزرٹ ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی پڑے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں میرے چینل کو ضرور شیئر کریں تو چلیں ویڈیو کے طرف پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے ملک پیک کی وپنگ کریم اس کو ہم نے اچھا سا تھنڈا کر لینا ہے میں نے اس کو فریزر میں تھنڈا کیا ہے اس کو فریز نہیں کیا اس کے بعد ہم اس کو وپ کرنا سٹارٹ کریں گے لو سپیڈ سے سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم سپیڈ کو ہائی کرتے جائیں گے اور کم سے کم بھی اس کو ہم نے تین سے چاہ مینٹ تک اچھی طرح سے وپ کرنا ہے جب تک اس کے سوفٹ پیکس نہ بن جائے اس کے بعد ہم لیں گے اوریو بسکیٹس یہاں پر میں نے دو پیکٹس لیا ہے اور ان دو پیکٹس میں سے نکلے ہیں چھے اوریو بسکیٹس تو ان کی ہم نے کریم الگ کر لینی ہے اور بسکیٹس کو ہم نے الگ کر لینا ہے تو جب تک ہم یہ پروسس کر رہے ہیں کریم کو ہم نے رکھ دیا ہے واپس فریزر میں تاکہ وہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں میں کریم کو وپ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کریم کو آپ نے بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد وپ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو یہ بہت اچھی سی وپ ہو جائے گی سائز میں یہ جو ملک پیک کی کریم ہوتی ہے دبل نہیں ہوتی بٹ یہ اچھی طرح سے وپ ضرور ہو جاتی ہے اب یہ جو بسکیٹس ہیں اس کو ہم نے ایک زپ لک بیگ یا پھر کسی بھی شاپر میں ٹرانسفر کر لیں یا پھر آپ اسی طرح سے پلیٹ میں بھی ڈال کر اس کو کوٹ سکتے ہیں پھر آپ اس کو چوپر میں کوٹ سکتے ہیں کوٹ کر ایک بٹن میں الگ کر لینا ہے اب جو ہم نے پہلے سی کریم کو فپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو نکالیں گے اس کو 30 سیکنڈ کیلئے دوبارہ سے بیٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ کریم جو کہ ہم نے اوریو بسکیٹس سے نکالی تھی اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم نے کنڈنس ملک شامل کرنا ہے اگر آپ کنڈنس ملک شامل کرنا نہیں جا رہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں دو کھانے کی چمچ پاوڈر شگر بیاد کر سکتے ہیں میں نے ہاں پر کم سے کم بھی دو سے تین کھانے کی چمچ کنڈنس ملک شامل کیا پھر سے اس کو چی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے اس کی سوفٹ پیکس بن گئی ہیں اب ہم نے اس کو دو پارس میں ڈیوائٹ کر لینا ہے اس کو ہاف ہاف کر لیں گے اور جو ہاف ہم نے نکالا ہے اس کے اندر ہم نے چاکلیٹ سوس ایڈ کرنا ہے چاکلیٹ سیرپ ایڈ کرنا ہے اور پھر سے ہم نے اس کو وپ کر لینا ہے یا ہم دو لیئرز لگائیں گے ایک کریم کی لیئر ہوگی اور ایک چاکلیٹ سیرپ کی لیئر ہوگی مطلب چاکلیٹ کریم کی لیئر ہوگی یا ہم بسیکلی چاکلیٹ موز تیار کریں میں نے اپنی پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو چاکلیٹ موز اور چاکلیٹ ڈیزرٹ بنانا سیکھائے ہیں بہت مزی کے وہ بھی ہوتے ہیں ایک میں نے سیکھایا تھا اوریو ڈیزرٹ وہ بھی بہت مزی کا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کی ریسپی میں اس کا جو ویڈیو کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دوں گے تو اب یہاں پر ہم نے کریم کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیا چاکلیٹ موز بھی ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد آگے سے اس کو ہم نے سیزر سے کٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے سے برطن لینے ہیں میں آج اس کو اس طرح سے بنا رہی ہوں آپ نے اس میں فرس لیئر کریم کی لگا دینی ہے اور اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے برطن میں بھی بنا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے تمام کنٹینرز جتنے بھی آپ جتنے برطن میں بھی تیار کرنا چاہیں ان کو ہم تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لیئر لگانی ہے چاکلیٹ موز کی اس طرح سے ہم نے پائپنگ بیگ میں چاکلیٹ موز کو بڑھیں اگر آپ پائپنگ بیگ میں بڑھنا نہیں چاہ رہے تو آپ سمپلی سپون کے ساتھ بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں تھوڑی نیت لک دینے کے لیے اس کو پائپنگ بیگ میں ٹرانسفر کریں تو اب اس طرح سے ہم نے چاکلیٹ موز کی سیکنڈ لیئر لگانی ہے تمام کنٹینرز میں جن میں بھی ہم لگانا چاہ رہے ہیں تو فرنز یہ بہت مزی کی ریسیپی ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ سے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو چاکلیٹ اوریو بسکیٹ کے جو کرمز تھے ان کو ہم نے ٹاپ پر اس طرح سے سپریڈ کر دینا ہے اور یہ ایک لیوین دے گئے ہمیں پلانٹ کی تو جب یہ میں پورا تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک پلانٹ لگے گا پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے تو اس طرح سے تمام اوریو بسکیٹ سپریڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے واپس سے فریزر میں رکھ دینا ہے کم سے کم بھی آدھے گھنٹے یا پھر ایک گھنٹی کے لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کے اندر فیک فلاورز لگائیں تو وہ اپنی جگہ پر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں وہ ہلے نہیں تو ہم نے اس کے اندر اس طرح سے فیک فلاورز لگا دینے ہیں تو فلاورز کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی جمز نہ رہیں تو یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ڈیزرڈ بلکل تیار ہے آپ اس کو ایک تفاہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نئیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا خدا حافظ